جناب اللہ شاہ کے لئے یہ دو جنگیں ہوئی ہیں پڑھی پڑھی حضرت نے فرمایا اچھا کہ او جڑی کتاب ہے تو پڑھے آ چاہی دو جنگیں ہوئی ہیں او دیچہ یہ نہیں سی لکھیا کہ جنگہ ہوئی تو بات کی ہوئی ایسی پھر سمجھ رہے ہیں میری بات جنگیں ہوئی مان لیا پھر جنگیں ہونے کے بعد کیا ہوا تو خسیانہ سا ہو کے کہتا ہے یہ سلا ہوگی ہے یہ بات ہے چاہے سلا ہوگی چاہے نے فرمایا کہ انہوں نے ہوئی تیری یہ تک نہیں ہوئی کمال ہے بھی انہوں نے ہوئی تیری نہیں ہوئی کہ انہوں نے نہیں سکیتی انہوں نے پتر نے کیتی سی فرما کیوں کیتی سی امت میں اختلاف تو بچان لے تو فرمایا تو اختلاف فلان لی لڑائی پائی ہوئی بھی حضرت کے بیٹے نے امت کو اختلاف اور فساد سے بچانے کے لیے مان لیا سلا کر لی تو آپ امن پسندوں کے فساد دی ہو جھنڈا تو امن کا اڑھایا ہوئے امن پسند ہو تو پھر آپ کو بھی حضرت حسن کو فالو کرنا چاہیے حضرت کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آپ بھی مان لو حضرت نے جو آخری تیر نشانے پہ لگایا نا بڑا کمال کا فرمانے لگے وہ بابو بات یہ ہے مجھے ایک بات کی تیری سمجھ نہیں آرہی کہ جس نے صلح کی تھی وہ تو حضرت کے جگر کا ٹکڑا تھا وہ تو حضرت کے گھر کا فرد تھا وہ تو حضرت کا لخت جگر تھا وہ حضرت کا جانشین تھا وہ حضرت کے مسلح کا بارس تھا وہ حضرت کی خلافت کا بارس تھا وہ حضرت علی کے منبر کا بارس تھا وہ حضرت علی کا اصلی اور حقیقی بارس تھا اس نے تو کارلی صلح دوگی لگ لے گئی کسے پاسیوں تیری حضرت علی نا کی رشتہ داری جو بارس تھے انہوں نے مان لیا اور تیرے کیسے لال مجھا کڑ جن کا ناثر نہ کو پہر جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا لینک کیا ہے وہ ماننے سے عذر تلاش کر رہے ہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت علی سے محبت کرنے والے ہو پھر اس صلح کو بھی ماننا پڑے گا حضرت امیر معاویہ کی محبت کا دم بھرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ تو حضرت علی کے الفاظ ہیں انہ ربنا واحد ونبینا واحد ورسولنا واحد وکتابنا واحد وقبلتنا واحدتن لا نستزیدوننا بالایمان ہمارا ان کا لاب ایک ہے رسول ایک ہے قبلہ ایک ہے کتاب ایک ہے نبی ایک ہے پنمبر ایک ہے دین ایک ہے نہ ان کا ایمان مجھ سے زیادہ نہ میرا ایمان ان سے زیادہ جس کے ایمان کی گواہی سیدنا علی المرتضی کی مقدس زبان دے رہی ہو اس بندے کے ساتھ محبت نہ کی جائے تو اور کیا کیا جائے گی ہے تو سمجھ میں آنے والی بات تب بنے گی جب ہم اللہ کے قرآن کے لفظ رحمہ و بینہم کو فالو کریں گے جب ہم کلام اللہ کی طرح متوجہ ہوں گے تاریخ کی تکڑی پہ لے جاؤ گے تو چھان برا پروگرام بنے گا صحابہ تاریخ کی تکڑیوں پہ نہیں تولے جاتے صحابہ کو اللہ کے قرآن کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے صحابہ کو مصطفیٰ کی لسان نبوت کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے پیغمبر کی زبان نے صحابہ کو کیا کہا اللہ کے قرآن نے صحابہ کو کیا کہا تو آخری ایک بات سنو پھر اس کے بات ختم سوچی پہ گئے ہو تسی ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں اللہ مولوی دینا آخری گال تو بچائے کہو آمین آمین کہہ دے ہو کوئی گال نہیں کہا ہے وہ اکثر تقریروں میں کہا کرتے ہیں کہ اللہ مولوی دی آخری گال تو بچائے کیونکہ مولوی بڑے تیز ہیں اندھر ہیں کہ جی تو ویہدین ہے نا کہہ مجمع ذرا ٹلہ پہ آ جائے کہ انہوں گال نہیں سنننی ہے نا نے یہ کابو نہیں آرہے کہ وہ پھر نا پڑا جھوڑ جھوڑ لہا کے نا سیدھے پڑھے ہو کے لو بھی آخری بات تو مجمع ذرا ٹلہ مولوی صاحب نے گال گل سنا کے تھوڑی کتر پہ جو بیکنا ہے نا پھر درہ ٹلے ہو گئے پھر آخری بات لو بندے پھر سیدھے پڑھے ہو آخری آخری کہہ کے کنی ساری تقریریز نا آیا تو مجمع ذرا ٹلہ تکریبا آخری کہہ لیسے نا آیا تو اٹھا کابر جا ہوا ایک پلوان سینا مگا ہی دور چکسی دے کار چلا گیا جا کے انہوں آخدہ ہے کہ ہورو ایکی آل چالنا ہے کہ پہ آنجی روٹ کھاؤ گے پہ آنجی کھاندے کی تی روٹیاں کہ نہیں ہاں تی گین کے انہوں نے اڈی مگا ہی دا دور بندے نے تھلا لیا ہوئے ٹرک کلی لینچ لیا جا کے یا پرانو آجے تی بچار ہیں تو بہتاوا بینر پڑھرے پنھے پر گریب آمی پہ آنو نا تصالا روٹی کھاؤ گا ہے ٹرک ہوا کھاؤ گا ہاں با روٹی کھاؤ گا بھی بھرکت ہوا روٹی کھاؤ گا روٹیاں تکریبا بہتا ہے ما بھی کیسے نہیں اب پلوان کہتا جی تی تینک روٹیاں بنا لو پتہ آپ روانو وی تینک روٹیاں نہ بنا تو اب اس نے جناب تین روٹیاں کھائیں دار بھی گلی نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چپا کو ہو رہا ہے انہوں نے کہا میں مانے دا حق بند انکار تا نہیں کہا نہیں تو آنج یہ ہے چپا انہوں نے چپیاں روٹی دے تیتے وہ آنوں نے کھا کے تو انہوں نے کہا کہا کہاں نے ویسے قسمہ لی گال ہے صحیح میں تا نو دیل دی گال دا سانا تین روٹیاں دے اس وہ آدمی ہے جڑا ہے چپے دا ہے ستائک روٹیاں دے نا چپے چپے بنا لے تو مولوی بھی نا تقریر دے چپے چپے بنا آگے نا تانوں آخری بات آخری بات آخری بات کر کے سنا کے جھڑ دا ہے کہ جان تا ڈیو دو ہی جھوٹنی ہے جہ تو تجھ پوری تقریر سون لے نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھے لو جی ایک بات آخری غور سے سنو ذرا اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا تو سمجھ لینا کہ اس سے بڑا قذاب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا یہ پرلے درجے کا لانتی جھوٹا منافق اور دھوکے بات شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا یہ جھوٹا آدمی ہے اس کی مثال دینے لگا ہوں میں اس کی مثال ایسے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آئے اور آ کے بیٹھے آپ اس کے سامنے دو کلو مٹھائی کا کی شکریہ